دارالخیر فانڈیشن سوشل میڈیا پر ایک میسج وائرل ہو رہا ہے اور ابھی وہ میسج دوبئی سے ہمارے ایک بھائی نے ہمارے پاس بھیجا اور اس کی کچھ وضاحت انہوں نے چاہی تو الحمدللہ خاک سار شمی محمد بن حلیب مدنی ممبرہ سے مخاطب ہے آپ تمام ناظرین سے اس میسج کا جواب دینے کے لیے میسج میں یہ چیز بھیجی گئی ہے اور یہ وائرل ہوا ہے کہ آنے والا جمعیرات جو مورخہ دو اپریل کو آ رہا ہے یہ ایک عالمی دن روزے کا منایا جائے اور یہ اپیل کی گئی ہے کہ آئیے پوری دنیا کے کلمہ گو مسلمان آنے والے جمعیرات مورخہ دو اپریل کو ہم سب مل کر کے جمعیرات کو روزہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ کرونا وائرس جو ایک محلک بیماری کی شکل میں یہ عبا بڑھتی جا رہی ہے اس کے ختم ہونے کے لیے ہم تمام حضرات دعائیں کریں تو کیا یہ گلوبل ڈے روزہ رکھنے کا عالمی دن جمعیرات کو اس کی شرع حیثیت کیا ہے تو اس سسلے میں میں آپ تمام حاضرین کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے جس کی ہم نے ویریفائیڈ نہیں کی ہے تو ایسے انسان کا وہ عمل مردود ہے اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے ظاہر سی بات ہے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہت سے ایسے موڑ آئے ہیں کہ تخلیف سے تخلیف اور یہ ہے کہ مصیبت سے بھرے ہوئے وہ لمحات تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں عالمی طور پر یا یہ ہے کہ ملکی سطح پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ یہ بیماری ہے یا یہ مصیبت آ پڑی ہے آئیے فلا دن خاص طور سے روزہ رکھا جائے اور روزہ رکھ رکھے اور یہ ہے کہ اس بیماری سے نجات کے لیے یا اس بیماری سے بیماری سے شفہ پانے کے لیے روزہ رکھا جائے تو جب یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال فرما جانے کے بعد صحابے کرام تابعین تبا تابعین کا دور آتا ہے لیکن ان کی زندگی میں بھی بہت سے ایسے چڑھا اتار نصیب و فراز کا وقت آیا لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کسی خاص دن کو خاص کیا ہو اور تمام لوگوں سے استعمائی طور پر روزہ رکھنے کی اپیل کی ہو کہ آئیے ہم تمام لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھ کر کے یہ مسیبت جو ہم لوگوں کو پر آ پڑی ہے اس مسیبت سے نجات کے لیے دعائیں کیا جائے تو جب یہ چیز اس کا ثبوت نہیں ہے اور اگر آج اس چیز کو وائرل کیا جائے اور عالمی سطح پر یہ میسج لوگوں میں بھیجا جائے تو ظاہر سی بات ہے اسی کا نام بیدت ہے اور بیدت یہ مردود ہے اللہ کے ہاں قابل خبول نہیں ہے ہاں یہ ہے اس بھائی کو چاہیے تھا کہ جس نے یہ میسج وائرل کیا ہے وہ اس طور پر یہ اپیل اور درخواست عام لوگوں سے کر سکتے تھے کہ چونکہ لاک ڈاؤن ہے اور ہم تمام اپنے گھروں میں قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں اس کرونا وائرس سے نجات کے لیے اس کرونا آ وائرس جیسے بیماری پر اللہ کی مسیح سے کنٹرول پانے کے لیے تو یہ ہمارے لیے بہتر وقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو منڈے کو تھرسڈے جمعیرات کو ہفتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ رکھتے تھے تو ہم تمام لوگوں کی بھی چاہیے کہ ان تمام عامال سالحہ میں یہ بھی نیک عمل ہے کہ ہم پیر کو اور جمعیرات کو روزہ رکھیں اور روزہ رکھتے ہیے نیک عمل کرتے ہیے ہم اللہ تعالی سے گریہ وزاری بھی کریں توبہ استخفار بھی کریں گڑ گڑائیں اللہ سے لو لگائیں کہ اے اللہ تبارک تعالی بیماری تیری ہی مسیح سے آتی ہے اور اللہ تعالی اس بیماری سے تو شفا بھی دے دیتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے شفا دے دے یہ التماس اور یہ گزاری سو یہ اور بات ہے اور اچھی چیز ہے کہ لوگوں کو رقبت دلائی جائے لیکن یہ ہے کہ عالمی ڈے کہہ کر کے اور یہ ہے گلوبل ڈے کہہ کر کے اور پوری دنیا سے استعمائی طور پر دعا کی درخواست یا پوری دنیا کو روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے تو یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شکل میں ثابت نہیں ہے اور ظاہر سی بات ہے جو عمل اللہ کے رسول سے ثابت نہ ہو آپ نے اس کی ویریفائیڈ نہ کی ہو تو یہ عمل اللہ کے ہاں قابلی قبول نہیں ہو سکتا ہے اور اسی لئے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہما یہ کہا کرتے تھے اچبعو ولا چبتدعو فقد بفیتم سنت رسول کی اتباع اور پیریوی کرو یہ تمہارے لئے کافی ہے دین کے اندر بیدتوں کو رائج مت کرو اور بیدتوں سے بچو اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں سنت رسول کی اتباع اور پیریوی کی توفیق ادا فرما اور یہ وقت جو چل رہا ہے بہت ساری باتیں نیکی غرص سے اور یہے کی وائرل کی جاتی ہیں جبکہ وہ نیکی یہ اور بات ہے کہ انسان سمجھ رہا ہو لیکن وہ نیکی نہیں ہوتی ہے وہ بیدت کے قبیل سے ہو جاتی ہے اور بیدت گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے اللہ تعالی امتِ اسلامیہ کے ہر فرد کو سنت رسول کی اتباع کرنے کی توفیق ادا فرما اور دین کے اندر تمام قسم کی بیدتوں سے بچنے کی توفیق ادا فرما وَسَلَ اللَّهُ وَلَا نَبِيَّنَا مُحَمَّدْ وَاَلَا آلِهِ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرَكَانَ